اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو عورتوں کے لیے حج تمت توقعہ مختصر اور جامع مسنون تریفہ عورتیں سب سے پہلے ضروری صفائی ناخر وغیرہ زیر ناکبال اور دیگر جو بال تحارت کے لیے صفائی کی جاتی ہے اور غسل کرنے کے بعد ان کا احرام کا جو لباس ہے وہ خاص نہیں ہے بلکہ وہی ان کا زندگی کا جو سادہ سمبل لباس ہے اسی میں وہ احرام کی نیت کریں گی اور پردے کا مسئلہ بھی جن میں رکھیں کہ پردے کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عام نارملہ میں ہے حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب غیر محرم ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم ان سے پردہ کر لیتی تھیں اور اگر غیر محرم نہ ہوتے تو اس وقت ہم پردہ نہیں کرتی تھی تو لہذا اس وقت کیونکہ ہم جب سے اپنے گھر کی چار دوباری سے مکلیں گی تو دائیں بائیں گاڑی میں باس میں ریئرپورٹ میں جہاز میں اور مکہ مکرمہ میں تواف میں ہر جگہ مناہ گزدالفہ ہر جگہ غیر محرم ہوں گے لہذا پردہ شروع سے آخر تک چلے گا اور ان کا وہی لباس جو عام پہنتی ہیں سبیکن سادہ ہو نمائشی لباس نہ ہو اسی کے اندر وہ احرام دنیت کریں گے اور وہ خشبو وغیرہ نہیں لگائیں گی جب مقاد کے قریب پہنچ جائیں یعنی مقاد کے برابر پہنچ جائیں تو جہاز کے اندر ہوں یا جس سواری پر بھی وہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہی ہوں وہاں سے وہ نیت کریں گی ہے جو تمتقی اور پڑھیں گے لبیک اللہم امرہ مقاد پر راستے میں جہاز میں یہ جہاں بھی وہ کہہ دیں کہ ابھی مقاد سے گزر رہے ہیں تو وہاں لبیک اللہم امرہ اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیں اللہم محلی حیسو حبستانی حابس یا یہ پڑھ لیں اللہم محلی حیسو حبستانی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جہاں کہیں مجھے کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو میں احرام گول دوں گی اسی طرح پھر جب یہ نیت کر لیں گے اور سفر جاری ہو جائے گا یا جاری ہے پہلے سے ہی تو پھر تلبیہ پڑھنا لبیک اللہم محلی لبیک اللہشریکلک لبیک ان الحمدہ و انہمت اللک والملک اللہ الشریکلک اور مردوں کی طرح گلند آواز نہیں بلکہ دھیمی آواز سے یہ تلبیہ پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ دعا بھی کر سکتی ہیں اور قرآن مجرد کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں اور ضروری مسئلہ مسائل اگر کسی سے بات چیٹ یا کوئی ضرور کی چیز اور اپنے شوہر سے یا اپنے بھائی سے جو بھی آپ کے ساتھ مہرم ہیں یا خواتین ہیں ان سے ضروری باتیں بھی کی جا سکتی ہیں جب مکہ میں پہنچ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے تواف شروع کرنا ہے عمرے کا یعنی آپ کا عمرہ شروع ہو جائے گا اور حضرِ اسود سے تواف شروع ہوگا سب سے پہلے حضرِ اسود کو یا تو بوسہ دے کر اگر وہ ممکن نہ ہو اور فیلغالب آئن دنوں میں ممکن نہیں ہوتا راش کی وجہ سے دوسرا یہ اپشن ہوتا ہے کہ کوئی لاتھی بھی کر رہا یا ہاتھ دور سے لگ جائے تو اس کو بوسہ دے دیں اور یہ بھی مشکل ہوتا ہے تو تیسرا اپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ حجرِ اسود کی طرف جیسے کسی کو سلام کیا جاتا ہے ہاتھیلی ایسے اٹھا کر ایسے اور ساتھ پڑھیں گے اللہ اکبر تو یہ آپ کا تواف شروع ہو جائے گا پہلا چکر اور اسے درہ آپ جو ہے وہ پورا چکر کریں اور جب دوسرا شروع ہو تو پھر بھی اللہ اکبر اور اسی طرح چہرہ سینہ اس کی طرف کریں اور ہاتھ کھڑا کر کے اللہ اکبر کر کے یہ دوسرا چکر پھر تیسرا بھی اسی طرح چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ اسی طرح سے شروع کریں گے اور جب ساتوہ ختم ہو جائے تو آپ نے دو رکت رماعت پڑھنی ہے دو رکت مقام ابراہیم اس میں پہلے رکت میں یعنی یاد رکھی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی جہاں آپ کو آسانی سے جگہ میں جائے پورے حرب میں کہیں بھی یعنی خشوع اور خضور کے ساتھ بلی اتمنان اور فکون کے ساتھ اور اپنی بھی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر کہیں راشد میں تواب میں نہیں بلکہ جہاں جگہ ہو اچھی طرح طریقے سے اور تسلی سے آپ پڑھ سکیں پہلے رکت میں سبحانک اللہ اور الہن سریف اور قلیائی القافل اور دوسری رکت میں جو ہے فاتحہ اور قلو اللہ یہ دو رکت پڑھنے کے بعد آپ نے سیدھا جانا ہے صفحہ مروعہ کے لئے صفحہ سے آپ نے صحیح شروع کرنی ہے اور وہاں چڑھتے وقت پڑھنا ہے انس صفحہ مروعہ تاہم انشاءاللہ پھر جب صفحہ پر آپ چڑھ جائیں تسلی کے ساتھ بیت اللہ کی طرح مو کریں اور جگہ دوننے کے جہاں آپ بالکل خوشو اور خدود سے تھوڑے دیر کھڑے ہو کر دعا کر سکیں بیت اللہ کو آپ پوش کریں کہ نظر آئے نہیں تو کم سکم نیچے جو پتھر لگے ہوئے ہیں اس حساب سے آپ بیت اللہ کی طرح مو سمت کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے جسے دعا کی جاتی دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ سوری اس سے پہلے تین بار اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر یہ وزیفہ پڑھنا ہے یہ پڑھ کے آپ نے خوب لمبی دعا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جب دعا رمبی اچھی کر کے اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا یہ ہی وزیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ این جزا وحدہ وانا سرابدہ وحاظب وانا حضاب ووحدہ پھر آپ نے دعا کرنے ہاتھ اٹھائے رکھنے ہاتھ نہیں چھوڑنے موہ پر مال لنے بلکہ یہ آٹھ اٹھائے مسلسل دعا کرنے یہ آٹھ تھوٹے ہوئے لیکن دعا اور پھر یہ ذکر پھر دعا اور پھر آخر میں ذکر کر کے آپ کی دعا مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے مینہ کے طرف جانا ہے صفحہ مروحہ کے درمیان جو گرین لیٹے ہیں وہاں مرد دوڑیں گے عورتیں نہیں دوڑیں گے مروحہ پر پہنچ کر وہی طریقہ ہے دعا کا قبلہ رکھو کر جو صفحہ پر تھا اسی طرح یعنی پہلے اللہ اکبر دعا دعا کرنی ہے پھر نبی دعا پھر وہی ذکر کرنا ہے پھر ذکر کرنا ہے پھر مروحہ کے مروحہ سے صفحہ کی طرف تو جب صفحہ سے مروحہ تک ایک چکر ہو جائے گا پھر مروحہ سے جب صفحہ آ جائیں گے تو آپ کے دو چکر ہو جائیں گے ٹھیک ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار صفحہ پر مروحہ پر دعا کرنی ہے صفحہ سے شروع ہونے والا مروحہ پر آپ کا جب صفحہ چکر پورا ہو جائے گا اس وقت آپ نے سر کے ایک انگلی کے پورے میں جو انچی کا نشان بنا ہوتا ہے پورے سر سے آپ بال پکڑے اور اس سے جو ہے آخر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر آپ نے بال کھینچی سے کار دینے آپ کے شور کار دیں بھائی کار دیں خود کار دیں کوئی بین کار دیں کوئی مسئلہ نہیں وہ کھٹنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے ابھی آپ نے اپنے کمرے میں رہنا ہے باقی عبادت کرتی رہے تو آپ کا رہے جو آپ کا دل چاہے قرآن پڑے نمازیں پڑے ہیں بہت اللہ میں کمرے میں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے جیسے میں اس طرح جب آٹھ تاریخ آ جائے گی یعنی آٹھ سلحجہ تو آپ نے فجر کے بعد تیاری کرنی ہے اور وہیں سے آپ کا فیر لباس سادھا ہی ہوگا کوئی علاقے سے کوئی جو کپڑے کے نشان آرانگ ہوتے ہیں یا سار کے اوپر ہیلمٹ وغیرہ باندھا جاتا ہے یا اس کے سن کی کوئی چیزیں تک اللہ فاتح اسلام میں اس کی کوئی گجائش نہیں ہے احرام میں آپ جرابے بین سکتی ہیں عربتہ دستانے نہیں بین سکتی ہیں عورتوں کو دستانے منائیں عمرہ ہو یا آج ہو تو بہرحال یہاں سے آپ نے اپنے کمرے سے تیاری کرنی ہے تیاری سے مرادی ہے کہ اگر حسل کرنا چاہتی ہیں یا غیر ضروری باز جو ہے تارد وغیرہ کے لیے اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ سوائی کرنے والی کر سکتی ہیں نہیں ضروری تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اثر نو کسی قسم کی وہاں سے آپ مناہ میں جائیں گی زہر سے پہلے پہلے آرز تاری آرز رہ جا اور مناہ جا کر آپ نے پھانچ نمازیں پڑھنی ہے زہر کی دو رکعت پڑھنی ہے اثر کی پڑھنی ہے دو رکعت عشاء کی تین عشاء مغرب کی تین عشاء کی دو اور وطر اور اگلے دن نو دلحجہ کی فجر کی نماز پڑھنی ہے اور سورج کے تلو ہونے تک مناہ میں ٹھائر رہا ہے یہ جیسے آپ کا کافلہ ہو اس کے مطابق جو آپ کو وہ ٹیمٹیبل دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کبھی کبھی رش کو کنٹرول کرنے کے لئے تحجد کے وقت اٹھا لیتے ہیں کبھی فجر کے فورم بعد اٹھا لیتے ہیں جیسے بھی وہ وہ آپ کی ایک مجبوری ہے اگر آپ آپ کے مرضی سے پردل چلنا جاتے ہیں یا آپ کو اختیار ہے پھر سورج کی تلو ہونے کے بعد آپ وہاں سے عرفات جائیں گے عرفات جا کر جب سورج ڈل جائے زہر کا وقت ہو جائے تو پہلے دو رکعت نماز پڑھیں سورج کے غروب انہیں تک آپ نے نو تاریخ کے اندر جو ہے عرفات کے میدان میں داخل ہو کر دعائیں کرنے خوب دعائیں کرنے گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی لیکن سورج عرفات میں غروب ہونا ضروری ہے حدود عرفات میں جب سورج غروب ہو جائے تو وہاں سے آپ نے مصدلفہ کے طرف ربنا ہونا ہے مصدلفہ پوچھ کر پہلے بغرب کے تین فرد پڑھنے پھر عشاء کے دو فرد پڑھنے اور پھر آہ بطر پڑھ کے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں سونا چاہتے ہیں سو جائے اور فجر کی نواز پڑھ کے صبح صفیدی جب پھیل جائے لیکن سورج نہ نکلے آپ نے دوبارہ مناہ میں آنا ہے مناہ میں آ کر آپ نے دس طریق ہو جائے گی یہ دس ذلحجہ ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں قربانی کا دیر ہے آپ نے وہاں مناہ میں دس طریق کو چار کام کر لے سر سے پہلے جو ہے وہ کنکریاں مارنی بڑے جمرے کو یہ آپ جس طرف سے جائیں گی بل چھوٹا بل درمینہ آئے گا لیکن آپ نے پہلے دن دس طریق کو ان کو چھوڑ دینا ان کو نہیں مارنی آپ نے صرف بڑے جمرے کو جس کو شیطان بڑا کہتے ہیں علاقہ شیطان کہنا اس کا سنت سے ثابت نام نہیں ہے جمرہ کہنا چاہئے اس کو ایک ایک کنکری کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کا حوز میں کنکرییں پھینکنی ہو جو حوز بنا ہوتا ہے دیوار کو مارنا ضروری نہیں ہے وہ حوز کے اندر گرنی چاہیے ساتھ کنکری مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے قربانی اگر آپ نے کسی کو پیسے جمع کروا دی ہے تو پھر وہ آپ کی مزاری بوری ہو جائے گی اور آپ نے جہاں وہ سر کی بال تھوڑی سے کٹ لینے جیسے عمرے میں کٹے تھے تو اس کے بعد آپ نے کپنے وغیرہ تو آپ کے خیر پہنے بنائیں آپ نے جانا ہے مکہ میں بیت اللہ میں توافہ افاظہ یہ اس کا نام تین ہے توافہ افاظہ بھی کہتے ہیں زیارہ بھی کہتے ہیں توافہ حاج بھی کہتے ہیں یہ آپ نے تواف کرنا ہے اور تواف کرنے کے بعد آپ دوبارہ عائش ہے لیکن گیارہ اور بارہ تاریخ کی جو کنکریاں ہیں وہ آپ نے مارنی ہیں سورج ڈھلنے کے بعد یعنی گیارہ کو جب سورج ڈھل جائے زہر کی اعظام ہو جاتی ہے تو ڈھل جاتا ہے اس وقت آپ نے تین جمرات کو کنکریاں مارنی پہلے چھوٹے کو وہی ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ایکیش کنکریاں یعنی گیارہ کو مارنے ساتھ چھوٹے کو پھر ساتھ درمیانے کو ساتھ بڑھے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چھوٹے کو آپ ساتھ کنکریاں مارنی تو آپ تھوڑا سا مکہ کی طرف بڑھ کر درمیان چھوٹے اور میڈیوم کے درمیان میں مکہ کی طرف مو کر کر دعا کرنی ہے پھر آگے درمیانے کو کنکریاں ساتھ مارنی اور اللہ اکبر کر کے پھر آگے بڑھ کر تھوڑا سا مکہ کی طرف مو کر کے ہاتھ اٹھا کے خوب دعا کرنی ہے اور تیسرا جو بڑا جمرہ ہے اس کو کنکریاں مار کے آپ نے دعا نہیں کرنی بلکہ ویسے ہی واپس آ جانا ہے مینہ کی طرف یا اپنی ریاض کی طرف پھر اسی طرف بارہ طریقہ اور یہ گیرہ اور بارہ کی زوال کے بعد اور اگر کوئی تیرہ کو بھی مار رہ جاتا ہے تو پھر وہ تیرہ تاریخ کو بھی اسی طریقے سے تینوں کو مارے گا اور تیرہ کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر کنکریاں ختم ہو جائیں گی اور جہاں رہیں ایسے ہیں جو مرضی کریں لیکن یاد رکھیں کہ مینہ کی حدود میں یا جو مینہ کی حکم میں مقامات ہیں وہاں رات رہنا ضروری ہے اگر کوئی رات نہیں رہتا تو اس کو ایک رات چھوڑنے پر اس کا دم پڑے گا لیادہ مینہ کی حدود میں یا قائم مقام مینہ میں رات رہنا اور پھر کنکریاں مارنا یہ گیارہ اور بارہ کی ضروری ہے تیرہ کی رات ضروری نہیں ہے جب یہ مار رہیں گے پھر آپ کا توافی بدہ رہ جائے گا اگر کسی عورت کو حیض وغیرہ یا نفاث شروع ہو جاتا ہے اور اس کے فلیٹ کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ وہاں ہے اس کے پڑے ٹیم ہے طہارت ہو جاتی ہے تو پھر ضروری ہے اللہ تعالیٰ صدایت اللہ تعالیٰ آپ سب کا حد قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس سے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے جزک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ